اور باقصے کریں گے حارم فل مائکرو اورگنیزم کے بارے میں پہلے ہم نے بات کیجئے جو فرنلی مائکرو اورگنیزم ہیں ہمارے لئے جیسے ہم نے بریڈ کےک دہیں جو ہم جماتے ہیں پنیر جو ہم بناتے ہیں گر میں ان کے لئے ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے حارم فل مائکرو اورگنیزم بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمارے لئے حارم فل ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو مائکرو اورگنیزم ہیں جو حارم فل ہوتے ہیں وہ کیوں حارم فل ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیماریاں فیلاتے ہیں تو اس لئے ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ حارم فل جو ہے مائکرو اورگنیزم ہے تو یہ diseases فیلاتے ہیں human کے اندر فیلاتے ہیں ہم لوگوں کے اندر plants کے اندر animals کے اندر سب کے اندر یہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو اس لئے ان کو بولا جاتا ہے pathogens بھی ان کو بولا جاتا ہے تو یہ ہمیں دھیانت نکتنا ہے ان کا جو دوسرا نام ہے pathogen بھی ان کو بولا جاتا ہے جو disease produce کرتے ہیں تو جو یہ micro organism ہے ہمارا جو کھانا ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں کپڑوں کو بھی کچھ خراب کرتے ہیں لیدر کو بھی خراب کرتے ہیں تو کئی طرح یہ micro organism ہوتے ہیں تو ان کی جو حارمثول activity ہے وہ دیکھتے ہیں کون پونسی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی ڈیسیزز کے بارے میں جو ڈیسیز پیدا کرتے ہیں بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو یہ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں جن کو ہم پیتھوجن بولتے ہیں یہ پیتھوجنز کیسے بیماریاں پیدا کرتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم کیا ہے سانس لیتے ہیں جب بھی آپ بریتھ کرتے ہیں یعنی کہ سانس لیتے ہیں تو اس کے کارن سے یہ بوڈی کے اندر انٹر کر جاتے ہیں یا آپ پانی پیتے ہیں water کے قارن یہ body کے اندر enter کرتے ہیں یا آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے through یہ کیا ہے body کے اندر enter کرتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ directly contact مالی جی آپ کوئی infected person ہے اس سے آپ directly اس کے contact میں آتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کوئی ایسا animal ہے directly اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے contact میں آتے ہیں تو اس کے قارن بھی جو healthy person ہے air, water, food اور physical contact آپ اس کے اندر یہ چار چیزیں لے سکتے ہیں ان کے قارن جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے جو pathogen ہے healthy جو body ہے اس کے اندر enter کر جاتے ہیں تو اس لئے ان کو communicable disease بھی بولا جاتا ہے تو اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے communicable یعنی کہ ایک طرح کی communication کرتی ہے ایک پرسن سے دوسرے کے ساتھ تو communicable disease بھی اس کو بولا جاتا ہے تو ان disease کے جو example ہیں وہ کون سے ہیں جیسے کی common cold آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کی کسی کو جکھام ہے آپ کو بھی جکھام ہو گیا اسی طرح سے chicken box اس کا example ہے تو اس طرح سے یہ جو ہیں یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہیں آپ نے کہ کوئی بھی پرسن ہوگا اگر ان بیماریوں سے aggressive ہوگا اگر مال لیجی آپ نے دیکھا ہوگا کئی جو لوگ ہیں چھینکتے ہیں چھینکتے ٹائم وہ اپنے موں کے اوپر مال نہیں رکھتے تو اس سے کیا ہوتا ہے fine fine droplets جو ہے air کے اندر گھول جاتی ہیں جو بیماری ہوتی ہیں virus اس کو آپ بولتے ہیں فیل جاتا ہے اور جب آپ breath لیتے ہیں سانس لیتے ہیں تو آپ کی body کے اندر انٹر کر جاتا ہے جس سے کیا infection produce ہوتا ہے اور بیماریوں سے آپ گرست ہو جاتے ہیں اسی طرح سے animals کے اندر بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو ڈیسیز پیدا کرتے ہیں تو یہ human animals کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو کافی طرح کی اس کے اندر بیماریاں cover ہوتی ہیں اب آپ نے ایک اور example دیکھا ہوگا جیسے جو کی آپ ڈیلی دیکھتے ہوگی گرمیوں کے اندر جو مچھر ہیں پیدا ہو جاتے ہیں جو گندہ پانی ہوتا ہے تو وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ہمیں جو پانی ہے اس کو اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے کہیں پہ اور صاف صفائی رکھ دینی چاہیے اور جو ڈائرز وغیرہ جن کے اندر پانی کٹھا ہوتا ہے ان کو بھی flower port اس طرح ان کو بھی اچھی طرح سے ہیلتھی پرسن تک پہنچاتے ہیں تو اس طرح سے مچھر بھی جو ہے وہ ایک طرح کے کیریئر ہم کہیں گی کیریئر کا کام کریں گے ایک جنگہ سے بیماری لے جائیں گے دوسرے جنگہ پھیلاتے ہیں اسی طرح سے مکھیوں کی بات کریں مکھییاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بھی بیماری کو ایک جنگہ سے وہ ایسی چیزوں پر بیٹھتی ہیں وہاں سے بیماری لاتی ہیں دوسری جنگہ پھیلاتے ہیں تو اس طرح سے ڈیسیزیں جو ہیں اینیمل کے اندر ہمینز کے اندر وہ پھیلتی ہیں اسی طرح سے جو مائکرو اورگنیزم ہیں اینیمل کے اندر الگ طرح کے جو مائکرو اورگنیزم ہیں جو بیماری پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں آپ تو یہ کیا ہے جیسے کہ آپ ایک انتھرکس بیماری ہے تو دنجرس جو ہمین اور کیٹل کے کارن جو ڈیسیز ہے اس کے کارنے بیکٹیریم کے کارن پیدا ہوتی ہے تو اس طرح سے جو اینیملز میں بھی یہ پیدا ہوتی ہے جو ہمارے سیول مائکرو اورگنیزم ہم کے کارن پیدا ہوتی ہے وہ ڈیسیز کچھ ایسے مائکرو اورگنیزم ہوتے ہیں یہ مائکرو اورگنیزم ہوتے ہیں جو صرف ہومن کے لیے ہی نہیں پلانٹس کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے جیسے کی جیسے ہم نے بات کی ابھی جو پناٹس اینیمالز اور ہومنز تینوں کے بیچ میں ہی بیماری فیلا سکتے ہیں جو ہم نے ایک زمکل یہ این تھریکس جو ہے وہ کیا ہے ایک طرح کا یہ جو ہے این تھریکس ڈینجرس ہومن اور کیٹل ڈیسیز ہے یعنی کہ ہومن کے اندر ہوتی ہے اور جو کیٹلز ہومن کے اندر ہوتی ہے بیکٹیریا کے کاراں تو اسی طرح سے تو کافی طرح کے مائکرو اورگانیزم ہوتے ہیں ہمارے اسی طرح پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ پلانٹ کے اندر بات کریں جیسے ہماری گیموں ہے رائز ہے پٹیٹو ہے سگر کہنے گرنہ ہے اورنج ہے ایپل ہے اس طرح کے اگر جو بھی ہماری کروپس ہیں ان کے اندر الگ طرح کے ڈیسیز فیدہ ہوتی ہے جس سے وہ فضل خراب ہو جاتی ہے تو کیمیکلز کا یوز کیا جاتا ہے ان کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے تو اس طرح سے جو ہرم فور مائکرو اورگانیزم ہیں وہ پلانٹ کو ہومنز کو کو اینیملز کو اور کروپس کو سب کو نقصان ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ہرم فور ہوتے ہیں اس لئے ان کو نام دیا گیا ہے ہرم فور مائکرو اورگانیزم تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور زیادہ updated ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل گیانلو پہ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں thank you سبسکرائب کر سکتے ہیں